مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ و جل کریم کی شہادت سترہ رمضان چالیس سنہ ہجری کو آپ علیہ السبح بیدار ہوئے آپ کی شہادت کا واقعہ کیا ہے سترہ رمضان تھی اور سال تھا چالیس سنہ ہجری سبح سبح بیدار ہوئے اپنے صاحب زادے عدد امام حسن سے فرمایا آج رات نبی پاک علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی اور میں نے ارس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت نے میرے ساتھ کجروی اختیار کی ہے سخت نزا برپا کر دیا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم ظالموں کے لیے دعا کرو تو میں نے اس طرح دعا کی یا الہ العالمین تم مجھے ان لوگوں سے بہتر لوگوں میں پہنچا دے اور میری جگہ ان لوگوں پر ایسا شخص مسلط کر دے جو برا ہو اب یہ آپ یہ بیانی فرما رہے تھے کہ موزن نے آواز دی مولا علی نماز پڑھانے کے لیے گھر سے روانہ ہو گیا راستے میں لوگوں کو نماز کے لیے آواز دے کر آپ رضی اللہ عنہ جگاتے جاتے اتنے میں ابن ملجم بدبخت وہ آپ کے سامنے آیا اس نے اچانک مولا علی پر تلوار کا وار کیا اور اتنا سخت وار تھا کہ آپ کی پیشانی جو ہے پیشانی مبارک کر دے شمشیر لگتے ہی آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا فستو برب القعبہ یعنی رب قعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا آپ کے زخمی ہوتے ہی چاروں طرف سے لوگ دوڑ پڑے اور قاتل کو پکڑ لیا آپ رضی اللہ عنہ سخت زخمی ہونے کے باوجود جمعہ اور ہفتہ تک بقید حیات رہے لیکن اتباع کی رات آپ رضی اللہ عنہ کی روح مبارک قفص انصری سے پرواز کرو یہ بھی روایت ہے کہ انیس رمضان مبارک جمعہ کی شب میں آپ زخمی ہوئے اور اکیس رمضان شریف آپ رضی اللہ عنہ نے وصال فرمایا